بیلکا فرینڈز آپ سب دیکھ رہے ہیں ٹوپ سکس ایٹر ٹیٹنی بیٹھ دیکھ اوٹ نمبر مویو کریں گے 11 جنوی کو ریلیز ریلی مویی پاکستان کی دو مویی ریلیز ہوئی ہے ایک مویی ہے گوم دوسری مویی ہے جیکپورٹ اس کے علاوہ دو مویی ہولی وڈ کی بھی ریلیز ہوئی ہے انسٹنٹ فیملی اور اسکیپ روم اور کل مویی کیجی ایف بھی ریلیز ہوئی تھی کہ مویی کیسی ہے کیا تھا مویی بیچھا اور کیا تھا مویی بیمورا وہ سب کے سب میں نے پیشلی ویڈیو میں دے دی تھی اس کے میں نے ساری سارا مویی کا ریوی کیا تھا مویی کیسی تھی آج میں نے مویی دیکھی ہے گوم جیکپورٹ مویی کے بات کریں اب سب کو پتہ ہو جیکپورٹ مویی 2018 کو 6 جولائی بھی ریلیز ہو چکی تھی یہ ہے مویی 6 جولائی کو ریلیز ہوئی تھی لیکن واپس وہاں پر مویی کو سکرین کچھ نہیں ملی تھی اس ویسے مویی کو نبارہ ریلیز کیا گیا ہے میں نے مویی دیکھ لی تھی 6 جولائی کو ہی دیکھی تھی میں نے مویی لیکن تب میں مویی کا ریلیز نہیں کر سکا تو مویی کا ریلیز میں آج ہی کروں گا کیونکہ مویی آج بھی ریلیز ہی ہے میں دیکھی تو پہلے تھی اب میں نے مویی گم دیکھی ہے تو میں دونوں موییز کا ہی ریلیز کر دوں گا دونوں میں سے کونسی مووی ہے اچھی کونسی مووی ہے بری اور بات کریں کچھ پلاس اور کچھ نیکٹر پائنٹس اور مووی کا فائنل وارڈکٹ کہ مووی کیسی ہے مووی کے سٹوری کے بارے میں بہت کم بات کریں گے مووی سپائل ہو جائے گی پہلے بات کرتے ہیں گوم مووی کے بارے میں کہ گوم مووی کیسی ہے کیا تھا مووی میں اچھا اور کیا تھا مووی میں مورا سب سے پہلے بات کرتے ہیں مووی کے ڈیریکشن کے مووی کو ڈیریکشن کی ہمارا لسانی اور کنزازی آنے حالانکہ مووی کے دو ڈیریکٹر ہیں دو ڈیریکٹر ہونے کے مابجود بھی مووی کے ڈیریکشن مجھے ویک لگی مووی کے ڈیریکشن ٹھیک طرح سے مووی کو ڈیویلپ نہیں کر پائے کوئی سین اگرہا کو ڈیویلپ کرنا مووی کے ڈیریکشن تھوڑی سی کمزور ہے دو ڈیریکشن زیادہ کمزور تو نہیں لیکن مووی میں ڈیریکشن بھی تھوڑا سا ویک پوائنٹ ہمیں رہزر آتا ہے دو ڈیریکشن موویز دیکھے تو ان میں حجوانی پھر نہیں ہے انہوں کی ڈیریکشن ملکل پرفیکٹ تھی اور گم مووی دوزہ دوزہ انیس کی پاکستان کی پہلے مووی ہے دوزہ ڈیریکشن تھوڑی سفی بھی کمزور ہے اور ساتھ سا تفیلی کو لکھا بھی انہوں نہیں ہے اور مووی کو انمائی регrangر سکرین پلے موی کا سکرین52 بھی تھوڑا سا ویک ہے فرسٹ آف کے اندر سیکنڈ آف کے اندر موی کا سکرین پلے ٹھیک ہے موی ایڈٹی نگی لگتی ہے لیکن پر ہمیں فرسٹ آف کے اندر موی کا سکرین پلے بہت زیادہ ویک ہے جو کہ میں تھوڑا سا ٹھیک نہیں لگتا آگے بڑھتے ہیں موی کے سٹار کاسٹ کی طرف کہ ان کی ایکٹنگ ہوگی رہا کیسی رہی ہے پہلے بات کرتے ہیں شامون عباسی کی ان کی ایکٹنگ بلکل پرفیکٹ ہے میں یہی کہوں گا اس موی میں سمی خان سے زیادہ اچھا ایکٹنگ شامون عباسی نے کی ہے جنہوں نے بلکل ٹھیک ٹاک اپنے رول کے ساتھ جاج کی ہے سمی خان کی بات کریں تو ان کی ایکٹنگ ٹھیک ہے لیکن ان کی ایکٹنی جو پہلے لاؤ والے سین ہے نا ان میں ایکٹنی تھوڑی سے ان کی خراب ہے جو باقی ان کی ایکٹنگ میں بہت زیادہ اچھی رہی ہے جو باقی ان کی سینہ جنگل میں سین میں آئے گئے ہیں اور ساتھ میں ہسپتال کے سینوں وہ سارے کے سارے مطلب ان کی ایکٹنگ اے پلاس ہے صرف رومانٹک سین کے در ان کی ایکٹنگ تھوڑی سے فیکی نظر آتی ہے شمیر خان کا مووی میں بہت زیادہ رول لی تھا جنگل رول تھا ان کا ٹھیک تھا اور ان کی ایکٹنگ بھی ٹھیک تھا اب آگے بڑھتے ہیں مووی کی سٹوئی لائن کے بارے میں سٹوئی لائن جو ہوں ٹریلر دیکھا تھا وہی سٹوئی ہے مووی کی کہ وہ بینک میں جو چولی جانا کرتے ہیں جنگل میں ایکٹنیٹ ہو جاتا ہے اور جنگل میں ایکٹنیٹ کی وجہ سے آگے پھر شامون بازی کی انٹری ہوتی ہے اور پھر آگے آپ وہی بدلوی ٹریلر میں دیکھا تھا آگے میں نہیں بتاؤں گا مووی سٹوئی لائن ہو جائے گی یہی تک کہیں مووی تھیلر ہے اور مووی تھوڑا سے زیادہ ایکشن ہے ایکشن مووی کا کوئی موزد اچھا نہیں ہے ہاں مووی کا تھیلر تھوڑا سے زیادہ اچھا ہے اور مووی کا سسپنس ایوریج ہے لیکن مووی کا ایکشن ایوریج ہے اور مووی کے سٹوئی ٹھیک ٹھاک ہے تو فینل بات کریں کہ مووی کیسے ہے آپ کو مووی دیکھنی چاہیے یا مووی آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے مووی آوائیڈ کرنی چاہیے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ مووی دیکھتی ہیں کومیڈی ایکشن مووی تو یہ مووی آپ کے لئے بلکل بھی نہیں ہے آپ کو پہلا بتا دوں جو مووی دیکھتے ہیں نا کومیڈی مسالہ مووی یہ ایسی مووی نہیں ہے یہ مووی کچھ بہت کم ہے لیکن ہٹ کے جو ٹرائے کیا وہ بہت اچھا ہے اس مووی کو پندرہ زیادہ وارڈ میں بھی ڈومینیٹ کر دیا جا چکا ہے یعنی انٹرنیشنل مووی اوگر سیز میں کافی زیادہ پسند آ چکی ہے لوگوں کو کیونکہ مووی پہلے فیسٹرز وگرہ پر دکھائی آ چکی ہے ایوارڈز شو مگرہ پر دکھائی جا چکی ہے اور ان لوگوں کافی زیادہ پسند آئی ہے مووی مووی مجھے مووی اوگرال ٹھیک لگی ہے لیکن مووی میں کچھ حد تک کھاویاں ہیں یعنی مووی کے ڈیریکشن میں اور مووی کے ایکشن میں یہ دو مووی کے کچھ کھاویاں ہیں جو اچھی نہیں لگی ہاں مووی کی لینٹ وگرہ ٹھیک ہے لیکن فرسٹ خام میں تھوڑی سی پروبلم ہے جو نومینٹک سین کو تھوڑا زیادہ لنبا کیا گیا ہے موزک کی بات کریں تو جنگل کے اندرے جو موزک آتا ہے وہ موزک نہیں زیادہ اچھا جو سونگ ہے وہ سونگے موزک ہیں وہ سارے سارے زمدرست ہیں جنگل والا موزک کچھ خاص چکے جنگل نے موزک مرور ایک ہی موزکر خواہوا ہے موزک زیادہ چینج نہیں کر رہے ہاں کچھ تک چینج کیا ہے جو اینڈ پر سین آتا ہے لیکن زیادہ تر ہمیں وہی موزک سننے کو ملتا ہے جو کہ ہمیں تھوڑا سا ایریٹیٹنگ لگتا ہے کچھ اچھا نہیں لگتا کیونکہ بار بار ہم ایک چیز کو سننے نا تو زیادہ وہی مطلب ایریٹیٹر کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ تھا تھوڑا سا ایک اور ایٹیو پائنٹ ہاں فین ورڈنگ کی طرف بات کرتے ہیں مووی آپ دیکھیں نہ دیکھیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ اس مووی کو ایک کم سے کم ایک بار تو ضرور دیکھیں آپ پاکستان مووی کو سپورٹ کریں کیونکہ آگے پھر کوئی اور ڈالیکٹو پروڈیوسر بھی ایسے موویز بنائیں اگر یہ مووی اب فلاپ ہو گئی نا تو میں کوئی گرنڈک سکتا ہوں پھر آگے شاید یہ کوئی مووی بنیں ہاں آگے لے جیسے مووی آ رہی ہے وہ مووی کے ہٹ ہونے کے بعد پاکستان کے سب سے اچھی موویز پر بننا سٹارٹ ہو جائیں گی اور یہ ایک شروعات ہے مووی سے بھی شروعات ہی ہے آپ اس مووی کو ضرور دیکھیں ہاں وہ صرف وہ لوگ رہا دیکھیں جو مسالہ موویز دیکھتے ہیں اس کے علاوہ سبھی لوگ اس مووی کو سپورٹ کریں اور کم سے کم مووی کو ایک بار تو دیکھیں میں اس مووی کو دوں گا 3.2 out of 5 3.2 out of 5 میں یہ مووی میری نیٹنگ ہے کہ مجھے مووی کیسے لگی کیا پتہ آپ کو مووی زیادہ اچھی لگ سکتی ہے کیونکہ ہر بندے کے اپنی رائے ہوتی ہے تو یہ میں نے اپنی رائے دیا ہے میرا جو ریکشن ہے وہ میں نے وہ دیا ہے کیا پتہ آپ کو زیادہ مووی اچھی لگے ہیں آپ کو اتنی مچھین آ لگے تو یہ سب کا اپنے اپنے رائے ہوتا ہے سب کا اپنے اپنے فریڈم ہے تو یہ میری رائے تھی جو میں نے اپنے رائے دے دی چلیے بڑھ سے جاکپورٹ کی طرف جاکپورٹ مووی کیسی ہے جیک پڑ مووی میں نے 6 جولائی کو ہی دیکھی دی اس موی کے دو پہلے اور سب سے بڑے پلاس پوائنٹ ہی ہے چھوٹے پلاس پوائنٹ بھی ہے لیکن دو بڑے پلاس پوائنٹ ہیں ایک اس موی کی لوکیشن جو کے واقعے میں ایک بڑا ہی بہت ہی بڑا پلاس پوائنٹ ہے اس موی کا دوسرا اس موی کے جو سوگز ہیں سوگ اس موی کا ہے جو شکریہ وہ واقعے میں بڑا زیادہ سوگ ہے سننے میں اچھا بھی لگتا ہے وہ فلم کے فٹ بیٹھتا ہے وہ سونگ اور باقی سونگ بھی ٹھیک ہے بہت اچھا نہیں ہے شکریہ سونگ سب سے بیسٹ سوگ ہے وہ فلم آتا ہے تو یار وہی سین بنتا ہے اچھا اور اب بات کریں ایکٹنگ کی تو سب سے بری ایکٹنگ کی ہے اس موی میں جویز شیخ نے شاید آپ نہ یقین کریں سب سے بری ایکٹنگ کی سلم میں جویز شیخ نے کی ہے اور اس موی میں ہمیں کچھ کیمیو بھی نظر آتی ہیں یعنی کیمیو کرتے ہیں بھی کچھ نظر ایکٹر نظر آتی ہیں محمود اسلام افضل خان جہاں ریمو جنہوں نے اپنے ڈاگڈاگ کی میں وائس دیتی جان ریمو جان اور یہ تھوڑی دیکھر کے لیتے ہیں وہ ہمیں ٹھیک تھاک لگتے ہیں اپنے اپنے جو آتے ہیں فلم میں اکیمیو پیرس میں میں ٹھیک تھاک لگتے ہیں آتے ہوئے تو اکیمیو موی کا ٹھیک ہے ایکٹنگ موی کا سب سے بری کیا جو بیشک نے سب سے اچھی ایکٹنگ کی اینڈور حسن نے اور پات کرے لیڈ ایکٹرس کی سرم چودھیک ایکٹنگ میرے خیال سے آپ دیکھ دا کر کیا کرتا ہے ڈراما دیکھتے ہوگے ان میں ان کی ایکٹنگ ایک پلاس ہے لیکن یہاں پر وہ تھوڑی سی ٹھیک ٹھیک ایکٹنگ نہیں کیا ان کی پہلی موی تھی اور انٹریو میں یہی کھا تھا میں پہلی موی میں تھوڑا سا مطلب نا کنفیوز ہوگی تھی یعنی مہت زیادہ ایسے پتہ چلا رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں ان کی ایکٹنگ میں بہت زیادہ اچھی ایکٹنگ نہیں ہی ان کی ایکٹنگ بلکل ایوریج ہے وہ اپنا پورا ہنڈرڈ پرسن نہیں دے پہلی جیسا انہوں نے اپنے ڈراموز وغیرہ بے دیتی رہی ہے ان کے ڈراموز میں انہوں نے بہت ہی اچھی ایکٹنگ کرتے رہی ہے لیکن اس موی میں ان کی ایکٹنگ ایسے بلکل بھی نہیں ہے ان کی ایکٹنگ ایوریج ہے سب سے بیسٹ ہے اس کے علاوہ موی میں کسی ایکٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے اور سب سے بری ایکٹنگ جویش شیک کی ہے ڈریکشن کے بات کریں تو ڈریکشن موی کی ایوریج ہے موی کا ڈریکشن کچھ تک ٹھیک بھی ہے ملکل ہی مطلب گئی آئی ہے سیکنڈ آف کے در ڈریکشن تھوڑا سا مطلب پکڑتی اور سٹوری سٹوری موی کے کچھ خاص نہیں ہے کوئی نئی سٹوری رہی ہے مطلب کہیں کہ وہاں میں کچھ اعلق کر کے بنایا یا جیسے جیسے گوم موی تھی کچھ الگ بنایا ہٹ بلکل بھی ہٹ کے نہیں بنایا اور کمیٹی جوکس ہیں کچھ موی مجھے موی کیسی لگی ہے تو پہلے آپ کمیٹ میں مجھے اپنی موی کیسی لگی یا پتا آپ زیادہ اچھی لگ سکتے زیادہ بری بھی لگ سکتے تو کمیٹ میں یہ موی تو اچھی تھی تو میں نے آپ کو بات کریں موی دیکھ چاہیے تو اس کے مجھے موی دیکھ لیں اور اس موی کو میں ریٹ کروں اس موی کو بدھو کا 1.5 اوٹ 5 تو یہ میری فائنل ریٹنگ ہے اس موی کا بارہ میں ملتے ہم جسے اگری وڈیو میں تب تک کے لیے ریٹنگ ریٹنگ ریٹنگ